پی ایس ایل فائنل کراچی میں نیشنل سٹیڈیم کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ٹیموں کے روٹس پر رینجرز اور پولے سہل کاروں کی بھاری نفری تائنات ہیلیکاپٹر سے فضائی نکرانی کا بھی پلان کورونا پھر موزور مزید تیتی سفرات جان سے گئے اب تک 7193 امبات 2050 نئے مریض بھی سامنے آگئے ملک بھر میں 361,082 شہری متاثر ایکٹیو کیسز کی تعداد 29,055 تک جا پہنچی کورونا کا پھیلاؤں ملک بھر میں جلسوں پر پابندی شادی کی صرف آؤٹڈور تقریب کی اجازت 300 سے زائد افراد کی شرکت پر پابندی ریسٹورنٹس اوپن رہیں گے کھولوں سے متعلق فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا بلوچستان کی تعلیمی داروں میں یکم دسمبر سے موسمیر سرما کی چھٹیوں کی تجبیز روا سال تاتلات بڑھا کر تین ماہ تک کرنے پر غور کر رہے ہیں ختمی فیصلہ 23 نومبر کے جلاس میں ہوگا صبح وزیر تعلیم سردار یار محمد رن وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد کرونا کی موجودہ صورتحال پر غور ہوگا محلق وارث سے بچاؤ کے لیے اشیاں کی امپورٹ پر ڈیوٹی اور ٹیکس معافی کی منظوری دیے جانے کا امکان ہر تفقیم کرنے کے لیے بھی زرف کی ضرورت مسترد شدہ راج کماری اور بلاول تاریخی شکست پر نوحہ کنا کوئی ان کو سمجھائے کہ صرف وہی الیکشن شفاف نہیں ہوتا جس میں آپ جیتے رات و رات نتائج تبدیل کیے گئے ثبوت عوام کے سامنے لائیں گے جہاں بیلٹ باکس چوری ہوئے وہاں دوبارہ الیکشن کرایا جائے وفاقی وزراء کو الیکشن مہم چلانے پر نا اہل کیا جائے بلاول بھٹو کا مطالقہ دھاندلی کا ثبوت دیں چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلکستان کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو چیلنج بے بس ہونے کی بات نہیں کی الزامات لگا کر لیگی رہنما اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں شہباز خان کی نیوز کانفرنس رمضان شگر میلز ریفرنس حمزہ شہباز کے جریشل ریمان میں یقم دسمبر تک توسی لیگی رہنما کو بکتر بند گاڑی میں احتساب عدالت پیش کیا گیا جریشل کامپلیکس کے اطراف میں پولس کی اضافی نفری تائینا جالی اکاؤنٹس ریفرنس آسف علی زنداری اور فریال تالپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور اسلام آباد کے احتساب عدالت نے سماعت انیس نومبر تک ملتوی کرتی لہور ہائی کورٹ کا اہم اقدام توشہ خانہ کے سرکاری تحائف کی خوفیہ نیلامی روکنے کا حکم نوٹفیکیشن معطل کیا سب کچھ سیول بیروکریسی ہی لینے کی حق دار ہے کیا باقی لوگ اس ملک میں کیڑے مکوڑے ہیں چیف جسٹس قاسم خان چہرے قائد کے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری دو دہائیوں کے بعد کراچی سرکولر ریلوے کی بہالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات پہلے مرحلے میں انیس نومبر سے اورنگی ٹاؤن سے پپری تک سفر کی سہولت گیارہ بوگیاں اور دو انجن سٹی سٹیشن پہنچا دیئے گئے فیصلہ بعد میں اٹھارہ نئے روٹس پر اربن ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ ڈی گراؤنڈ پیپلز کالنی ڈی ٹائپ سمیت مختلف فلاقوں کے لاکھوں مکین مستفید ہوں گے رکشہ ٹاکسی کے مہنگے سفر سے نجات ملے گی شہری خوش رائے کم ہوگا لوگوں کو سہولت ملے گی لوگ جو ٹاکسی کرتے ہیں رکشہ کرتے ہیں سہاں کریا زیادہ ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے سہولتوں کے لوگ لئے بہتر رہی ہے چلنی چاہیے کم قرائے میں ہم شہر آنے لگیں گے ہمیں سہولت اس سے اچھی اور کوئی سہولت نہیں سردی کے آغاز پر ہی سوئی گیس کا پریشر کم پشاور کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان معمولات زندگی بری طرح متاثر کاروباری طبقے کو بھی شدید مشکلات کا سامنا اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں زیادہ میں ہوں امیر عباب زین اور میں ہوں فضا جمال ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل کے ساتھ لوٹیں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں پاکستان سوپر لی کا سوپر فائنل آج ہونے جا رہا ہے لاہور کلندرز یا کراچی کنگز دونوں میں سے جو بھی ٹیم جیتے گی پہلی بار چیمپئن کا تاج اپنے سر سجائے گی جی ہاں چم چماتی ٹرافی نے ایک وکٹ دیوان میں بلکہ کھلالیوں کو بھی پرجوش کر دیا ہے کپتان عماد وسیم اور سوہیل اختر نے بھی جیت کا عظم ظاہر کر دیا ہے مسلسل چاروں ایڈیشنز میں آخری نمبروں پر رہنے والی لاہور کلندرز کے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ وہ فائنل میں پہنچی ہے اور فتح کے قریب ہے تو دیکھنا آج یہ ہے کہ پی ایس ایل فائیو کا تاج آخر کس کے سر سجے گا فیصلے کی گھڑی آگئی ہے میدان سجے گا رات کو آٹھ بجے شہر قائد کا نیشنل سٹیڈیم ہے جو کس بڑے مقابلے کے لیے تیار ہے شہر میں کرکٹ سٹارز کی جگمگ جگمگ پی ایس ایل فائیو کا فیصلہ کن مقابلہ آج لاہور کلندرز اکراچی کینگز کے درمیان ہوگا کلندرز یا کینگز پہلی بار لیگ کا تاج کس کے سر فیصلے کا دن آگیا چھوٹے فارمٹ کا بڑا فائنل رات آٹھ بجے شیڈیول کرکٹ دیواری بے قرار سب کو میچ کا شدت سے انتظار کرکٹ کا فیوریٹ موسم چکے چوکوں کی برسات ہوگی وٹوں کی بات ہوگی بڑے مقابلے کے لیے ٹیموں کے بڑوں نے سر جوڑ لیے سارے جوڑ توڑ مکمل کھلاریوں کی جم کر پریکٹس فوٹبال کھیل کر ریلیکس ہوئے چم چماتی ٹرافیک کی رونمائی اور پانچ لاکھ ڈالر کی انامی رقم ہر کھلاری کی نظر للچائی دونوں کپتانوں کا جیت کازم فوٹو سیشن کے ساتھ ساتھ بیان بازی کے ایکشن اماد وسیم کا کہنا تھا بڑا میچ ہے بڑی ٹیم کے خلاف پوری جان لڑائیں گے ہماری ٹیم کو انڈر ٹوک کنسیڈر مت کریں کیونکہ کوئی بھی کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے اور میں جیتا سکتا ہے پلی آف ناچز میں مسلسل فتوحات کپتان سوہی لختر نے کہا کرکٹ کے زندہ دلان کو اچھی خبر سنائیں گے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں آ جو بھی ٹیم جیتے جیت پاکستان کرکٹ کرکٹ دیوانو کی ہوگی پاکستان سوپر لیگ کے نئے چیمپئن کا فیصلہ آج ہوگا میزبان کراچی کنگز وننگ ٹریک پر دوڑتے لاہور کلندرز کو نفسیاتی برطری حاصل ہوگی ایسا بے شکن مقابلے میں ہیرو کون اور زیرو کون ہوگا کرکٹ دیوانو کی نظریں جم گئیں پاکستان کرکٹ کے چیمپئن کا فیصلہ آج ہوگا لاہور کلندرز اور کراچی کنگز نے پہلی بار ٹروفی اٹھانے کی ٹھان دی ٹیم پیج پر کلندرز کو نفسیاتی برطری حاصل سیزن فائف میں شاندار کمبیک پلی آف میچز میں وننگ ٹریک پر ہرانا مشکل ایک ہارس روف نہیں بینڈنگ، شاہین آفریری، فخر زمان اور محمد حفیظ سمیت کئی ایک میچ وینر کھلاری شان ہے سیزن کے سب سے زیادہ دو سو نو رنز کے ٹوٹل کا اعزاز بھی کلندرز کا مان بڑھائے گا دوسری جانب کراچی کنگز پر میسپان ہونے کا دباؤ کوالیفائر سے ڈائریکٹ فائنل میں رسائی کے باعث کم میچز کا تجربہ واحد ان فارم بابر آسم سے توقعات بڑھ گئی نظروں سے ہوجل محمد آمیر شرجیل خان اور ایلکس ہیلز کے ذمہ بھی فاتحانہ اننگز کا کرز دوڑوں ٹیموں کے درمیان گزشتہ پانچ میچز میں تو پلہ برابر رہا دو بار کنگز اور اتنی ہی برتبہ کلندرز نے فتح سبیٹھی گیارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کا میچ بے نتیجہ ختم ہوا پاکستان کرکٹ کا آج بڑا مقابلہ لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اماد وسیم بابر آزم اور محمد آمیر جبکہ بینڈنک شاہن افریدی اور ننے پرستار بلال ناصر نے سپورٹ کی درخواست کر دی جیت کا جوش دلا دیا میرے سارے کلندر فینس اور جتنے بھی کرکٹ لور ہیں ان کے یہی ہے کہ پلیز سپورٹ کریں کراچی کنگز اور لاہور کا میچ ہے اور اس سے ایک سائٹنگ چیز کیا ہوسٹی ہے پی ایس ایل کے لیے اور کراچی فینس کے لیے اور لاہور کے فینس کے لیے اور میرا کراچی کنگز کے فینس کے لیے میسیج ہے کہ پلیز آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا اس دفعہ کون جیتے گا بابا جی لاہور لاہور ہمارا فائنل ہے لاہور کلندر کے ساتھ اور فینس کو کافی مس کریں گے امید یہی ہے کہ آپ سارے میچ دیکھ رہے ہوں گے اور فائنل بھی دیکھیں گے اور آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے آپ لوگ کی سپورٹ آپ لوگ کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو انٹرٹین کریں اور اچھی کرٹکے لیں ہم لوگوں کو بہت سپورٹ بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں سے جتنے بھی ہمارے کراچی کنگ کے فین ہیں اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں تو بالکل آپ لوگ بس ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے لئے دعا کریں